اوزباللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھئے آپ کو بتاؤں کہ جو ایران پر پابندی لگائی گئی تو ہوا یہ تھا دوہزار دو میں یہ شک ہوا کہ ایران جو ہے نیوکلر بم بنا رہے ہیں دوہزار دو میں تو اس کے لیے کیا ہوا کہ ایک ایجنسی ہے آئی اے ای اے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی انٹرنیشنل پھر ایٹومک انرجی ایجنسی اس نے کیا کیا اس نے آکے انسپیکشن کیا تلاشی اور لاشی لیے ایران میں سب جا کے کیا اور اس نے پھر کیا ہوا اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک آہ جو اب دیکھتے ہیں دوہزار چھے کے اندر دوہزار چھے میں کیا ہوا کچھ پابندیاں لگا دی گئیں ایران کے اوپر ٹھیک ہے نا اور احمدی نجات کے سٹیٹمنٹ پہ اور احمدی نجات نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ ہمارے پاس یورینیم یورینیم جو ہے بڑی تعداد میں یورینیم سب کو بتایا یہ بم وم منتے ہیں نیوکلر تو اس کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے دوہزار چھے میں ہم کچھ پابندیاں لگا دی گئیں کہ ایران سے ایمپورٹ نہیں کی جائے گی ایران کو کوئی اسنا نہیں بیچے جائے گا کوئی جہاز ائرکرافٹ جنگی جہاز نہیں دیے جائیں گے نہ جنگی جہازوں کا رپیئر کریں گے باہر کا کوئی ملک اگر ایران کا کوئی جنگی جہاز خلاب ہو جاتا ہے تو اس کا رپیئر نہیں کریں گے اور ایران کو کوئی اسنا سپلائی نہیں ہوگا کوئی اسنا ایران خریدنا چاہے گا تو اسے کوئی ملک نہیں بیچے گا اور ایران سے کوئی ایمپورٹ نہیں کرے گا ایران کا تیل کوئی نہیں خریدے گا ایران بچگنا غریب ہو جائے گا تیل لیے کے کیا کرے گا اس میں کیا تو پیے گا ایرانی تیل تو نہیں پیاں گی تو بیچیں گے نا اس سے بڑا مسئلہ وہ ایران کے بڑا برا حال ہو گیا پھر کیا ہوا کہ جو ایران کی جو سپورٹر ملک ہے آپ کا معلوم ان ایران کے سپورٹر ملک میں ایسائی ال کے سلک ہے سیریا ایراخ لبنان اور کوئیتی ایران کے سپورٹر ملک ہیں اور ایران کے دشمن ملک جو ہیں وہ جارڈن ہے سعودی عربیہ ہے اور متحدہ عرب الامارات جیسے یو اے ای دبائی وغیرہ جہاں ہیں یو اے ای جارڈن یونائٹی انڈراب ایمیریٹس اور سعودی عربیہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود ایران کے سق مخالفت میں ہیں چائنہ اور رشیا سپورٹ کرتے ہیں ایران کو انڈریکٹ لی اس لیے کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے اور امریکہ سے تعلقات رشیا کے اچھے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں نہ چائنہ کے اچھے ہیں تو اس لیے انڈریکٹ لی ایران کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے یہ بھی بات ہوگی کلیر ہے تو کیا ہوا کہ دوہزر پندرہ میں جب اوبامہ کی حکومت تھی اوبامہ کی کلو اس کی حکومت تھی تو جوائنٹ کمپریہنسف پلان آف ایکشن جوائنٹ کمپریہنسیف پلان اف ایکشن جے سی پی او اے ایک اگرمنٹ ہوا ویانہ میں ہوا تھا یہ اور دوہزر پندرہ میں ہوا تھا اس میں پانچ ملک بیٹھے تھے کون کون سے ملک چائنہ پرشیا فرانس یو ایسے یوکے اور یورپین یونین بھی اس میں تھی ایو آپ کو تھا یورپین یورپ کے ملک جترے ملک تھے ان کے نمائندے بھی تھے اور یہ کہلاتا ہے پی فائف پلس سکس پلس ون پی فائف کیا ہے جو پاورفل کنٹریز ہیں امریکہ چائنہ فرانس یوکے رشیا یہ پانچ ہو گئے اور پلس ون یعنی یورپین یونین بھی تھا اس میں کچھ چیزیں تیہ ہوئیں آرٹیکل فور سیون ایٹ نائن ٹین یہ تیہ ہوا اور ایک ٹریٹی ایک اگریمنٹ سائن ہوا جس ہو ٹھیک نا ٹریٹی کو ٹریٹی آف ایمیٹی کہتے ہیں یہ ایمائی ٹی ایمیٹی اور یہ ایران پر سے کچھ پابندیاں جو تھیں وہ ہٹا لی گئیں اور ایران خوش ہو گیا کہ اب ہم ایران تھوڑا تھنڈ پہ گئی ایران کو کہ بھئی اب ایران اپنا آئل بھی ایکسپورٹ کرے گا بیچے گا چیزیں بھی خرید سکتا ہے بیچ سکتا ہے ٹھیک نا تو لیکن کیا ہوا ڈانلڈ ٹرم صاحب نے جب آئے تو مئی آٹھ دوہزار اٹھارہ کو دو سال پہلے انہوں نے کہا کہ جو سینکشنز ایران کے اوپر دوبارہ لگا دی اور سختی کر دی ایران کے اوپر تو ایران نے بہت چیخہ چلایا کہ بھائی یہ جو جو جوائنٹ میں آپ کو بتایا تھا نا جے سی پی او اے جوائنٹ کامپریینسیف پلان آف ایکشن کی جو آرٹیکل فور سیونی ایٹ ٹائن ٹین تو ہمارے حق میں ہیں اور ٹریٹی او فیمیٹی بھی ہمارے حق میں جو ڈالٹرم ہی کیوں ہر قطعے کر رہا ہے ایسی تو بہرحال یہی جھگڑا ابھی تک چل رہا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ جو جے سی پی او اے کی پابندی کرے امریکہ اور ٹریٹی او فیمیٹی کی پابندی کرے اور ہم پر اسے سینکشنز ہٹائے یہ تو ہم برباد ہو جائیں گے پھر امریکہ آپ کو بتایا کہ امریکہ تو نہیں ایک الگ ادارہ ہے اس کا نام ہے فائننشل ایکشن اس ادارے نے ایران کو بلیک لسٹ کر دیا ہے دو اداروں کا ملکوں کا بلیک لسٹ کیا ہے ان کو اور ایک نورتھ کوریا کو تو ہمیں نورتھ کوریا سے دلچسپی نہیں ہے ایران تو اسلامک ملک ہے تو یہ ایران کو بڑا مصیبت ہو گئی ہے ایران ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا ہے ایران کے ساتھ تعلقات پاکستان بھی اب رکھتے ہوئے گھبرا رہا ہے تو یہ ساری مسئلے مسائل ایران کے ساتھ ہیں ایران کی سزا یہ ہے کہ نیوکلر بم جو ہے وہ ایران نہیں بنائے کیونکہ نیوکلر بم بننے سے خطرناک ہے جنگیں ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا موقف جو پوائنٹ و ویو ہے وہ صحیح ہے کہ نیوکلر بم جتنے ملک زیادہ بنائیں گے اب ہر ملک بنا لے گا تو تھوڑی سی چھنگ آئے گی اس پر بھی ایک ایٹم بم مار دیں گے ایک دوسرے کو تو اس ساتھ بہت مسئبت آ جائے گی تو نیوکلر بم کو خیال میں بین کرنا چاہیے لوگ کنٹریز نہ بنائیں بس چند ملکوں کے پاس نیوکلر بم ہونا چاہیے ہر ایک کے پاس نہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایران ایک بڑا ملک ہے اس کا حق ہے ایک اور چیزی ہے کہ ایران مذہب کے ساتھ سے بھی ایک الگ ملک ہے تو اس کا میرے خیال میں اس اعتبار سے دن دینا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ضرور ہے لیکن نیوٹرل ملک ہے وہ شیعہ سنی نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت لوگاں خیال ہے کہ شیعہ سے زیادہ سنیوں کو سپورٹ کرتا ہے تو اس شیعہ ایران شیعوں کا موقف یہ ہے کہ کوئی ایسا ملک ہے نہیں شیعوں کا جس کے پاس ایٹم بم ہو پاکستان ہے واحد وہ بھی کسی حد تک بہت زیادہ شیعہ کو فیور نہیں کر رہا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے تو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ شیعہ سنی تو بھارت ہونا ہی نہیں چاہیے کونسپٹ ہا مسلمان ہیں بلکہ یہ مسلمانی انسان ہیں اس سے باہر نکل جائیں شیعہ سنی سے اور اللہ ایک اللہ کی بنائی بھی مخلوق ہیں جانوروں کا بھی وہی حق ہے جو ہمارا حق ہے کوئی امریکہ میں دیکھیں کتے کو مار دو تو آپ کو پینالٹی ہو جاتی ہے جانوروں کو مار دو سزا ہو جاتی ہے وہاں پہ کوئی مذہب نہیں ہے کوئی سب کچھ نہیں ہے وہاں پہ سب انسانیت ہے اور جانور کی بھی اہمیت ہے یہ سب بھونا چاہیے مہارلہ امریکہ کا پوائنٹ ویو صحیح بھی ہے کہ ہر ملک کو ایٹم بم برانے کی جازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کو مل گئی دیکھیں پاکستان اور انڈیا کو مل گئی آئے دن اتنا ڈر لگا رہا تھا یقین مانے کشمی ریشو پہ کہ پاکستان انڈیا میں نیوکلر بم مار دی ہے تو دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی جو اتنی بڑی ورلڈ وار ہو گی اور کتنی لوگ کروڑوں لوگ مر جائیں گے تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے انڈیا پاکستان کے پر دعای مانگتا ہے دمینگیر ملکوں کی دوستی رہے ہر وقت ڈر لگتا ہے ایران نے اگر نیوکلر بم ڈے لیا تو تو اسرائیل کو مارے گا تو یہ سب چیزیں تو ہے نا مسئلے مسائل کیا نیوکلر بم بنوائیں نہ بنوائیں یہ تمہیں خود لوگ تائے کر لیں میں تو پروفیسر ہوں میں نہیں سیاست دان نہیں ہوں نہ فوجی ہوں یہ بات کرتے کر سکوں ٹھیک تینکیو